آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ملک میں ہوں گے اور وہ قیادت کریں گے اور شہباز شریف صاحب جو ابھی ویسے پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں پھر وہ کیا کریں گے وہ الیکشن وغیرہ کی جو باقی معاملات دیکھیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب پھر سب کچھ آ کے یہاں پہ تیہ کریں گے یہ ایسے کیونکہ ابھی تو شہباز صاحب ہے نا دیکھیں شہباز صاحب صدر ہے اور اس پارٹی اور اس پارٹی جس کے نام پر ہے وہ ہے نواز مسلم لیگ نواز اس کا نام ہے وہ ہمارے قائد ہیں ایک ہی اس پارٹی کا لیڈر ہے اس کے فالور شباز صاحب بھی ہیں اس کے فالور میں بھی ہوں اور پاکستان کے کروڑوں لوگ بھی ہیں سو یہ بات بالکل آپ میں یقین سے کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی آپ دیکھ لیجئے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا باقی کیونکہ پاکستان کے مسائل جس مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ نواز شریف کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا اور یہ تو تلال صاحب یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئی آئیں گے یا پھر جب وہ کوئی انٹیرم گورنمنٹ ہوگی الیکشن سے پہلے تب آئیں گے چونکہ آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو یہ کیا ٹائم لائن ہے واپسی کی دیکھیں ایک ایک بھٹی صاحب کی میں بات پہ اتفاق کرتا ہوں میں نے ان کی ٹویٹ بھی پڑی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی ہر کوئی اپنے لیے محفوظ راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس حکومت میں کتنا چلنا ہے اور کس دن تک چلنا ہے الیکشن کب ہونا ہے اس کے فیصلے نواز شریفی کریں گے اور نواز شریفی اس کے فیصلے کر رہے ہیں بہت بڑا دعویٰ کر دیا یہ علی نواز حوان صاحب بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ نواز شریف تیہ کریں گے کب الیکشن ہو رہا ہے مجھے تو حسی آ رہی ہے اب یہ دیکھیں نا تلال کے بیان سے آپ کو کیا پتہ چلا گیا کہ وہ مکاری سے فریب سے جھوٹ سے ابھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے جیسے الیکشن کھول ہوں گے وہ آ جائیں گے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں ہشاش بشاش ہیں اور اس پر پاکستان سے ڈر کے مارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ادھر آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا اور اتنے مارک بہادر لیڈر ہیں جیل سے ڈرتے یہ تلال چیز جوہدری صاحب نے جو کہا اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے وہ فیصلے کریں گے تیس سال اگر آپ دیکھیں تیس سے پینتیس سال یہ دو گورنمنٹس رہی ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس سے پہلے تو ڈکٹیٹر شیپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر پاکستان اس چیج پہ پہنچا تھا تو کیا یہ حدود اور شہد کی نیرے بھا آکے گئے ہوئے تھے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ملک چل نہیں سکتا میں آپ کو ایونس بتاتا ہوں پاکستان جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو اب چاہتے تھے اکانومی چل ہی نہیں سکتی ہم نے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا آج ماشاءاللہ پانچ پرسنٹ گروت ہے گی جون کے اندر کرونا آ گیا دنیا ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ آدھ نارمولنسی انڈیکس میں نمبر ون ہے ڈیو ایچ او کہتا ہے پاکستان کا سٹیمیلس پیکیج ہے وہ پانچ میں پہلے پروگرامز کے اندر آتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد لوکسٹ آ جاتا ہے اسے ہم نمبر درزمہ ہوتے ہیں اس کے بعد جس طرح کے ہمارے سامنے اٹھائیس سو کلومیٹر لمبے بارڈر پر ٹنچن چرو ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ ایشو جو پچھلے بیچ سال سے چل رہا تھا اس کو پیسفولی سیٹل کیا جاتا ہے جب ان کی گورنمنٹ تھی نائنٹین نائنٹی سکس کے نائنٹی سیون کے اندر تو آپ کو یاد ہے وہاں کیا ہوا تھا وانستان کے اندر کس طرح پیسفولی چیزوں کو ہینڈل کیا گیا آج پاکستان ایک خود مختاری خود مختلف فورم پالیشی کے اوپر چل رہا ہے جہاں ہم کہتے ہیں نو مار جہاں ہم کہتے ہیں ایپسولٹی نوڈ ہمارے تو فیصلے اس طرح ہوتے تھے اور یہ کہ کارگل وار ہو گئی ہم نے جہاز بڑا اور کلنٹن نے کہا اس وقت پاکستان نہ آنا جب تک آپ اپنی فوجیں واپس نہیں بلا لیتے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر